پوری دنیا دویچ وارڈ لیند تقریباً طریقہ سیمی ہے لوگ انو لالچ دیتا جاندہ ہے اور اس دے بدلے چناندے کل وارڈ لیتا جاندہ ہے پاکستان سمیت دنیا بھر دویچ لالچ دے کے لوگ انو وارڈ لیا جاندہ ہے پاکستان دویچ بھی یہی کلچر ہے کہ گلی نالی دی وجہ تو شورت دی وجہ تو شادی فوتکی دی وجہ تو ایون کے بریانی دی وجہ تو بھی لوگ وارڈ دے دیندے حیرانگی دی گالے ہیں کہ دنیا دے ترقی آفتہ ملک امریکہ دویچ بھی اسی طرح دے کلچر ہے کہ اتھے بھی جناب پیسے دے لالچ دے عوض جناب وارڈ دیتے جا رہے ہیں لہذا پاکستان دویچ بھی یہی کلچر ہے تے امریکہ دویچ بھی یہی کلچر ہے کلچر تو گالی یاد آئی کہ پاکستان ایگری کلچر ملکے ایگری کلچر ملکے اس لئے ہی نہیں کہ اتھے کوئی بڑی ذراعت ہون دی ہے بلکہ ایگری کلچر ملکے اس لئے ہی ہے کہ اتھیار گالتے ایگری کرنا مم دا اگر تجھے ایگری نہیں کرو گے نا تو انہوں دے سگین نتیج بھگدڑا پی سکتے ہیں اس لئے سر نگو کر کے چپ کر کے ایگری کر لو جو بھی حکم آوے ایگری کر لو لہذا ان دا سالہ کے ڈالر دی کی کارنی ہے جی پہلے تو انہوں میں اداس لگا ایلن مسک جناب ٹوٹر دا مالکے ایکس دا مالکے دنیا دا امیر ترین انسان ہیں انہوں نے کہا کہ جنہاں ریاستان دویچے ڈالن ٹرم دا الیکشن ہو رہا ہے میں انہوں نے ریاستان دویچے روزانہ ایک بندے نو دس لکھ ڈالر انعام دیا کرانگا اس نو رقم مفت دیا کرانگا اور ایک دو تک ایک دو دن چار دن ہفتہ دس دن نہیں انہوں نے کہا کئی ہفتے تک جاری روے گا اس نے اعلان کی تا ہونے کہ روزانہ میں قرآن دازی کرانگا یا جو بھی انہوں نے ترطیب بنی ہے انہوں نے کہتے لئے ایک بندے نو میں دس لکھ ڈالر دیا گا دس لکھ ڈالر کتنی رقم ہون دی ہے تقریباً ڈائی پونے تین سر روپیہ دا ڈالر ہے پاکستانی تو سی تو امیجن کر لاؤ کہ کتنا بند ہے اس تو ثابت ہے ہویا کہ پوری دنیا دویچ کلچر ہے یہ لالچ دے کے وارڈ لینڈ دا اور لالچ گلی دا ہو سکتا ہے نالی دا ہو سکتا ہے شادی تے آ سکتا ہے امیدوار یا فوتکی تے آ سکتا ہے فاتح خانیہ تے آن دین یا پھر ایون کے بریانی تے لالچ ہو سکتا ہے یا پھر دس لکھ ڈالر دا بھی لالچ ہو سکتا ہے تے وارڈ دیتے جا سکتے ہیں اے تو تو سی انداز اللہ پاکستانیوں تواڑی قیمت کتے ہیں تے امریکی عمام دی قیمت کتے ہیں